اسلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں دیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ایٹی آر ایوریج ٹریو رینج فرینڈ ہم جب بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم ٹریڈ کر رہے ہیں اس کا سٹاپ لاؤس کتنا ہونا چاہیے اور کیونکہ سٹاپ لاؤس کے بغیر ٹریڈ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کوئی ڈینجرس کام کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے آپ کام کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا پروفر لینے ہے اور کتنا آپ نے لاؤس کرنا ہے تو اگر آپ نے اچھی طریقے سے اپنی ٹریڈ کا پلین کیا ہوگا اور پلیننگ کے ساتھ آپ کام کریں گے تو ظاہر ہے آپ سب سے پہلے یہ سوچیں گے کہ آپ کی لارٹ سسٹم کتنا ہونا چاہیے منی منیجمنٹ کتنی ہونے چاہیے اور اس کا سٹاپ لاؤس کتنا ہونا چاہیے تو جو سٹاپ لاؤس ہے وہ اچھی طریقے سے ہم کس طرح میر کر سکتے ہیں تو چلے ہم دیکھتے ہیں فرینڈ یہ ہمیں ای ٹی آر انڈکیٹر ہے وہ ہمیں بتائے گا اس کے بعد سٹاپ لاؤس جو رینج ہے چاہے وہ بائی کی ہے وہ جو سیل کی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں سپریڈ کا کیا کردار ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور ٹائم فریم جو ہوگا ٹائم فریم کے حساب سے مختلف جو ای ٹی آر ہوگا رینج ہوگی اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے فرینڈ یہ مین من چیزیں تھی کہ بیسکلی جب بھی مارکیٹ کی ہائیلی مومنٹ ہوتی ہے والیٹی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہمیں پتا چلے کہ یہ جہاں پہ مارکیٹ کھڑی ہے وہاں سے اوپر کتنی جا سکتی ہے نیچے کتنی جا سکتی ہے اسپیکٹڈ ہو سکتی ہے تو اس ساب سے ہم نے اپنے سٹاپ لاؤس کو جو مینج کرنا ہوتا ہے تو ای ٹی آر ہمیں ایک مہیا کرتا ہے ایک بہترین یعنی کہ ہمیں اشارہ دیتا ہے ایک ٹیکنیکل انیلسیس انڈیکیٹر ہے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو کتنا سٹاپ لاؤس رکھنا چاہیے تو وہ تمام چیزیں ہم جا کر ڈسکس کرتے ہیں اپنے جو چارٹ ہے لائیو چارٹ ہے اس کے اوپر چلے فرینٹ دیکھتے ہیں جی فرینٹ تو ہم ایم ٹی فور کے اوپر ہیں تو ہم نے جو چارٹ سلیکٹ کیا ہے وہ یورو برسس یو ایس ٹی ڈالر کا ہے اور ایچ فور کا ہمارے پاس ٹائم فریم ہے تو سب سے پہلے ہم ای ٹی آر کا جو انڈیکیٹر ہے اس کو ڈسپیلی کریں گے تو جیسے ہم انڈیکیٹر لسٹ میں گئے تو یہاں پہ اوسی لیٹر میں آنا ہے اسی لیٹر میں آئیں گے تو سب سے اوپر جو ہے ای ٹی آر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے پریس کرنا ہے اور اس کی جو آٹو سیٹنگ ہے جو پیریڈ ہے آہ فورٹین کا ہے اس کو ہم بزید بڑا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو اسی طرح رہنے دیں گے اور کلر کو اپنی مرضی سے ہم چینج کرنا چاہے تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں آہ تو ہم نے کلر کو ریڈ کیا اور سیم آہ فورٹین کا پریڈ جو ہے آہ اس کو ہم نے سیلیٹ کیا تو ہم نے یہاں پہ لگا دیا تو آپ آہ فرینڈ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ای ٹی آر یہاں پہ آہ جو انڈیکیٹر ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے تو اس کو ہم ڈسکل آہ ڈسکس کرتے ہیں آہ کہ کس طریقے سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں سٹاپ لوس اتنا لگانا ہے اپنی ٹریڈ کے اندر تو سب سے پہلے آپ کریں کنٹرل ڈی کنٹرل ڈی کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ڈاٹا ونڈو آ جائے گی یا کنٹرل ڈی نہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈاٹا ونڈو پہ جا کے پریس کریں تو یہاں پہ کچھ انفرمیشن آپ کو آ رہی ہے جو ڈسپلے ہو رہی ہے اس میں سب سے نیچے ہے ایٹی آر ایٹی آر میں یہاں پہ اس وقت جو نظر آ رہے ہیں اس کی آگے ایک کچھ ڈیجڈ نظر آ رہے ہیں اس کو کچھ یعنی کی ہم جیسے ہی پڑھیں گے یہ فیفٹین ہے آہ تو ایٹی آر جو ہے وہ جیسے جیسے ہم جسے کینڈل کے اوپر ہم مومنٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ویسے ہی یہاں پہ چینج ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ دیکھیں ویسے ویسے یہاں پہ چینج ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہر جگہ سے ایک جیسا ایٹی آر آپ کو نہیں اس کی ایٹی آر کی مئیرمنٹ نہیں ملے گی جس جو بھی ہم کینڈل پہ لیدہ لیدہ ہم ڈسکس کرنا جہاں پہ ہم سٹاپ لگانا چاہیں گے یا ٹریڈ لگانا چاہیں گے تو اس کے ساپ سے ٹائم فریم کے ساپ سے یہ آپ کو مئیرمنٹ دیتا ہے فرس کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں ایک لگانی ہے یہاں پہ ہمیں ٹریڈ لگانی ہے تو یہاں پہ اگر ہم ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں آہ تو اس کا ایٹی آر کتنا ہوگا آپ دیکھیں اس کے اوپر میں نے جیسے ہی موس رکھا تو ایٹی آر آپ کو دھانا شروع کر دیا آہ کہ تھرٹی ون تھرٹی ون آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے بھی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جہاں پہ یہ کھڑا ہے تو یہاں پہ تھرٹی ون آرہا ہے یہاں پہ بالکل رائٹ سائٹ پہ آہ تو اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی ونڈو پہ آرہا ہے اور یہاں پہ بھی آرہا ہے تھرٹی ون کا مطلق تھرٹی ون جب آپ یہاں سے سیل کریں گے یا بائی کریں گے تو تھرٹی ون کا جو آپ نے اپنا سٹاپ رکھنا ہے آہ تو فرینڈ یہ تو ہے ایٹی آر کی میرمیٹ اس میں آپ نے آہ کرنا ہے کہ جو آپ کا سپرڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے جو بھی آپ کا پیر ہوتا ہے آہ یعنی کہ ایک ایک پیپ سے لے کے تین پیپ تک ہو سکتا ہے تو آپ اس میں کائنلی آہ تھری جو پیپ ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں سپرڈ کے آہ فرس کی ہے کہ یہاں پہ ایٹی آر آپ کو یہاں پہ آپ کی میرمیٹ بتا رہا ہے تھرٹی تھری پیپ تک اس میں تین آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ کا آہ تھرٹی سکس پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا سٹاپ ہوگا یعنی تھرٹی سکس پوائنٹ جیسے فرس کہ یہاں پہ آرہا ہے تھرٹی سکس پوائنٹ یہاں پہ آپ اپنا آہ سٹاپ آہ سٹاپ دیں گے میں اور میں یہاں آپ کو بلکل صحیح بتانا چاہ رہوں کہ جہاں پر جو چیز جو میرمنٹ آرہی ہے بارہ آہ نتیس آرہی ہے یہاں پر بارہ نتیس کو ہم یہاں پر اپنا سٹاپ لس دیں گے اون پوائنٹ بارہ نتیس جیسے ہم نے کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آہ رہی ہے تو بارہ نتیس پر ہم یہاں پر اپنا سٹاپ آہ یہاں پر دیں گے اگر ہم نے یہاں پر سیل کرنی ہے تو اسی طرح اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے تو یہ مارکٹ کی رینج بتا رہا ہے کہ یہاں تاک اس کی رینج ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کی رینج سے تین پپ کو تین پپ پلس کرنا ہے جو آپ کی ایٹی آر کی جو میرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا سٹاپ لگانا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم ابھی دیکھتے ہیں فرینڈ کہ ہم پندرہ منٹ سے ففٹین منٹ سے شروع کرتے ہیں ایٹی آر کتنا ہو سکتا ہے ایٹی آر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو پندرہ منٹ کا ایٹی آر ہے وہ نائن آ رہا ہے اس کی اوپر رکھا تو تقریباً وہ ایٹ آرہا ہے اسی طرح اگر ہم تھرٹی منٹ کرتے ہیں تو آخری ہم کینڈل پہ آتے ہیں تو الیون آرہا ہے اگر ایچ ون کرتے ہیں تو آخری کینڈل پہ ہم اگر رکھتے ہیں تو فورٹین آرہا ہے اور اگر ایچ فور پہ رکھتے ہیں تو آپ کو جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ تھرٹی تھری آرہا ہے اور اس طرح ڈے پہ بتایا تو اس کی کینڈل پہ ہم رکھیں گے تو سکسٹی ٹو آرہا ہے تو جو بھی میرمیٹ آپ کی آرہی ہے جون سے ٹیم فریم پہ آپ نے اپنے ٹریڈ کو کرنا ہے اس حصہ سے آپ نے اپنا سپریڈ جو ہے بیج میں انکلوٹ کرنا ہے یعنی پلس کرنا ہے بس کہ 62 آرہا ہے تو تین آپ کا سپریڈ ہوگا یعنی کہ 65 کا جو ہے سٹاپ لس آپ اس کو دیں گے تو یہ وہ میرمیٹ ہے جو آپ کا اینڈیکیٹر ایٹی آر ہے جو ہے ایٹی آر جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے اور آپ اپنی ٹریڈ پر جو آپ نے سٹاپ لس لگانا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اپنا سٹاپ لس لگا سکتے ہیں ویسے تو آپ اپنی مرسی سے لگاتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی طور پر آپ نے اگر لگانا ہو تو یہ اینڈیکیٹر ایک بیسٹ ہے جو آپ کو پوری کیلکولیشن کر کے بتاتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ اتنا سٹاپ لس رکھنا چاہیے جی فرینٹ تو یہ تو ایک چھوٹا سا اٹریٹوریل تھا جو ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتانے کیونکہ سٹاپ لس بہت سٹاپ لس کی بہت ہمیت ہوتی ہے اگر آپ کا سٹاپ لس نہ لگا ہو تو آپ سمجھے کہ آپ کی ٹریڈ آپ کا اکانٹ جو ہے وہ اٹھ بھی سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مائنس ہو سکتا ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے پہلے ہی سوچ کر یہ تمام چیزیں کی ہوں گی آپ کا ٹی پی آپ کا سٹاپ لس جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوگا منچن کیا ہوگا تو آپ کی ٹریڈ بیلکہ مفوظ ہے اور آپ لنگ ٹم تک اپنی مارکٹ کے اندر رہ سکتے ہیں اور ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اگر یہ آپ سٹاپ لس نہیں لگائیں گے تو آپ بہت ڈنجرس کام کر رہے ہیں اگر آپ واقعی نہیں لگا رہے تو اس کے مطلق آپ کو سوچنا چاہیے اور آج سے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے کوئی ایسی ٹریڈ جو ہے آپ سٹاپ لس کے بغیر نہ لگائیں سٹاپ لس ایٹی ایر سے آپ چیک کریں اور جو سٹاپ لس آپ کا بن رہا ہو تھری پیپس میں پلس کر کے آپ سٹاپ لس لگا سکتے ہیں فرنڈ یہ تھا آج کا ہمارا ٹیٹوریل جو آپ کے سامنے ہم نے ڈسکس کیا ہمارا وڈس اپ یہاں پہ موجود ہے آپ ہمارے سے رابطے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں فیس پول پیج کو اس کو لائک کیجئے گا اور جو نئے دوست ہیں وہ یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچے اور آپ کی اچھی مشروعوں سے ہم بہتر سے بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں بہت شکریہ انشاءاللہ نیچ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹپ کے ساتھ تک اللہ حافظ